السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گے کہ ہم کس طرح ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں مائکروسوف ایکسل پر تو دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے کہ ایک ڈیش بورڈ تیار ہے جس میں اگر میں یہاں جرمنی پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھے گے کہ جرمنی کا سارا ڈیٹا آ گیا کہ جرمنی میں کی بورڈ LCD ماؤس اور سپیکر کتنے سیل ہوئے اور اس کا اماؤنٹ کس طریقے سے منتھ وائز بڑھتا گیا یا گھڑتا گیا تو ٹوٹل سیلز اس کی کیا تھی منتھ وائز تو جیسے ہی میں نے یوکے پر کلک کیا تو یوکے کی تمام ڈیٹیلز آ گئی اسی طریقے سے اگر میں فلٹر کو کلیر کرتا ہوں اور LCD پر کلک کرتا ہوں تو LCD کی ساری ڈیٹیل آ گئی کہ کن کن کنٹریز میں اس کی سیلز ہوئی ہے اور کتنے کتنے پرسنٹیج ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے دوستو اس ڈیشپورٹ کی مدد سے ہم کتنی آسانی سے تمام چیزوں کو انیلائز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ڈیشپورٹ کریئٹ کس طرح ہوا اس کے بارے میں آج ہم جانے گے تو دوستو اس وقت ہمارے پاس یہ ڈیٹا تھا جس کا ہم نے ڈیشپورٹ بنایا تو وہ ڈیشپورٹ ہم نے کس طرح بنایا جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس پر آپ کہیں بھی کلک کر دیجئے اور انسٹ پر آ جائیے انسٹ پر آنے کے بعد یہاں اوپشن ہے آپ کو ملے گا پیوٹ ٹیبل کا تو سب سے پہلے میں جو ہے یہ چارٹ اور یہ پیوٹ ٹیبل ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں دوبارہ سے یہ کام کر سکا ہوں تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں نے انسٹ پر آیا اور پیوٹ ٹیبل پر کلک کیا کیونکہ مجھے نئی ورشیٹ پر بنانا ہے تو میں نے اوکے پر کلک کر دیا تو پیوٹ ٹیبل کا اوپشن آ گیا اس کو میں نے نام دے دیا پیوٹ ٹیبل اب یہاں جو ہے میں پیوٹ ٹیبل میں پروڈکٹ کو رو وائز لے لیتا ہوں اور اماؤنٹ کو میں نے ویلیوز میں لے لیا کیونکہ ہمیں سم آف اماؤنٹ چاہیے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ گیا اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں پیوٹ ٹیبل پر کو اور اس کو میں نے پیس کر دیا اب یہ پیوٹ ٹیبل ٹو ہو گیا اب پیوٹ ٹیبل ٹو میں ہمیں جو ہے وہ پروڈکٹ کے بجائے کنٹری چاہیے تو میں نے اس کو ریموف کیا یہاں سے اور اس کو ڈریک کر کر رو وائز لے آیا تو آپ دیکھ رہے کہ کنٹریز آ گیا اسی طریقے سے میں ایک اور پیوٹ ٹیبل بنا لیتا ہوں اس کو بھی میں کنٹرول سی کنٹرول کیونکہ میں تین چارٹ بنا ہوگا اس لئے میں نے تین پیوٹ ٹیبل انسٹ کروا دیا اور یہاں میں نے کنٹری کے بجائے ڈیٹ کو لے آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ڈیٹ وائز جو اماؤنٹ ہے وہ آ گئے کہ کتنی سیلز ہوئی ہے اب ان تینوں کے ہمیں پیوٹ چارٹ بنانے ہیں تو میں نے سب سے پہلے پروڈکٹ لے لیا اور پروڈکٹ پر کہیں بھی کلک کر دیجئے پیوٹ ٹیبل کے انیلائز پر آج جائے یہ اور یہاں سے پیوٹ چارٹ پر کلک کر دیجئے یہاں کون سا چارٹ بنانا ہے وہ سلیک کر لیجئے اور اوکے پر کلک کر دیجئے یہاں سے مجھے یہ نہیں چاہیے اس کو میں نے ہائیڈ آل فیلڈز آن چارٹ کر دیا اس کو ٹوٹل کو بھی مجھے نہیں چاہیے اس کو بھی میں ریموف کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ریموف کر دیتا ہوں اس کو میں کنٹرول ایکس کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ایک نئی شیٹ پر چاہیے جس میں میں تمام چارٹس بنا ہوگا اس کو شیٹ کو میں نام دے دیتا ہوں چارٹس اور یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ تو ایک چارٹ ہو گیا اب پیوٹ ایویل پر میں آتا ہوں یہاں سے میں ایک کنٹری وائز چارٹ بنانا ہے تو میں نے یہاں کہیں بھی کلک کر دیا اور انالائز پر آتا ہوں اور پیوٹ چارٹ پر آتا ہوں اور یہاں میں نے پائی لے لیا اور اوکے پر جیسے ہی میں کلک کرو گا تو پائی چارٹ آ جائے گا اس کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب یہاں سے مجھے پرسنٹیج چاہیے تو میں نے پرسنٹیج پر کلک کر دیا اس چارٹ کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی چارٹ والے چارٹ والی جو شیٹ ہے اس پر پیسٹ کروا دیتا ہوں اس پر اور بھی اوپشن ہے میں یہ لے لیتا ہوں یہ اوپشن اچھا ہے اسی طریقے سے مجھے تیسر چارٹ بنانا ہے میں پیوٹ ایویل پر آتا ہوں اور یہاں سے تیسر پیوٹ ایویل پر کلک کرتا ہوں اور انسٹ اینالائز پر آ کر پیوٹ چارٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں مجھے لائن چارٹ بنانا ہے تو میں نے لائن پر کلک کیا اور اوکے پر کلک کر دیا یہاں ڈیفرنٹ سٹائلز ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں سے سیلیک کر لیجئے اس کو بھی میں یہاں سے ہائٹ کر دیتا ہوں اور ٹوٹل مجھے نہیں چاہیے تو میں نے اس کو ریموف کر دیا اس کو بھی میں ریموف کر دیتا ہوں اس کو کٹ کر دیا اور چارٹ پر آ کر یہاں پیسٹ کروا دیا اسی طریقے سے مجھے اب سلائسر ایٹ کروانا ہے میں پیوٹیبل پر آتا ہوں جس میں پروڈکٹ ہے اس پر کہیں بھی میں نے کلک کر دیا اور انیلائز پر آنے کے بعد انسٹ سلائسر پر کلک کر دیا یہاں مجھے پروڈکٹ بھی ایٹ کروانا ہے کنٹری بھی ایٹ کروانا ہے اور اوکے پر کلک کر دیا اس کو میں کٹ کر کر چارٹ والی شیٹ پر لے جاتا ہوں اور یہاں سے میں نے پروڈکٹ میں بھی کٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی میں چارٹ والی شیٹ پر لے جاتا ہوں اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں سے اس کو سلیک کرنے کے بعد آپشن میں آ کر یہاں سے سلائسر سٹائل کو لے سکتے ہیں کنٹرول اے میں پریس کر دیتا ہوں پوری شیٹ سلیکٹ ہو جائے گی اور یہاں سے میں نے کلر یہ لے لیا نیوی بلو اگر میں کہیں بھی کلک کرتا ہوں جرمنی پر تو آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ پر چینجنگ آ رہی ہے باقی دو چارٹوں پر چینجنگ نہیں آ رہی اس کے لئے مجھے کیا ہے ریپورٹ کنیکشن بتانا پڑے گا ریپورٹ کنیکشن پر آتا ہوں اور ان دو کو بھی لنک کر دیتا ہوں اس سلائسر کی درو اسی طریقے سے اس پروڈکٹ والی سلائسر کو بھی میں لنک کروا دیتا ہوں ریپورٹ کنیکشن پر آ کر اب جب بھی میں کلک کرو گا فرانس پر کلک کیا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ تینوں پر چینجنگ آ رہی ہے میں ریمو فلٹر کر دیتا ہوں میں نے لسی ڈی پر کلک کیا تو لسی ڈی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ لسی ڈی کی کتنی سیلز ہوئی اپریل میں مارچ اپریل مائی جولائی اوگست یعنی کہ جولائی میں سب سے زیادہ سیلز تھی اور کن کن کنٹریز میں لسی ڈی سیلز ہوئی یہ بھی مجھے بتا رہا ہے تو سپیکر پر میں کلک کرتا ہوں تو سپیکر کی تمام سیلز آ گئی اسی طریقے سے میں اگر ریمو کر دیتا ہوں فلٹر کو تو تمام آورال سیلز آ گئی اس طریقے سے میں کنٹری وائز یوکے پر کلک کرتا ہوں تو یوکے کی سیلز آ گئی یویسے پر کلک کرتا ہوں تو یویسے کی آ گئی تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں خوبصورت سا مائیکروسوفٹ ایکسل میں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح کے ڈیش بورڈ بنانا تو جس سے آپ اپنے بزنس کے ڈیٹا کو اینالائز کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ